اسرائیل پر حماس کے خلاف فوسفورس بم کے استعمال کے آروپ لگے ہیں کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کے ٹھکانوں پر سفید فوسفورس والے ہتھیاروں کا پریوک کیا ہے اسرائیل لگاتار غازہ پر ائر سٹرائک کر رہا ہے ان ائر سٹرائک میں اب تک سات سو سے بھی زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہے گازہ کا مہا سنگرام بنا مہا وناشک ید میں بھٹا ہڈی گلانے والا بم اسرائیل نے گازہ کو بنایا شمشان اسرائیل نے قسم کھائی ہے کہ ہماس کو مٹی میں ملا دیں گے لیکن اب بات ہماس سے بھی آگے نکل گئی ہے اور اسرائیل کی سینہ نے تیہ کر لیا ہے کہ دنیا کے نقشے سے گازہ کا نام و نشان مٹا دیں گے اور اسی لیے لگاتار سمندر سے مسائل چل رہی ہیں اسرائیلی ویوسینہ ہوا سے بموں کی بارش کر رہی ہے اور گازہ پٹی کے آسپاس تینات ٹینکوں اور توپ کھانوں سے وناشک گولیں داگے جا رہے ہیں اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان سبی حملوں کے نشانے پر ہے صرف اور صرف ہماس آتنکیوں کے ٹھکانے کیا اسرائیل فوسفورس بم پھوڑ رہا ہے کیا اسرائیل نے ہڈی گلانے والا بم چلایا کیا اسرائیل نے وار کرائم کو انجام دیا اسرائیل اور ہماس کے بیچ چل رہی بھینکٹ جنگ میں اسرائیل پر گازہ میں فوسفورس بم پھوڑنے کا آروپ لگا حالکہ اب تک ایسا کوئی ثابوت سامنے نہیں آیا ہے جن سے ان آروپوں کی پشٹی کی جا سکے اب تک صرف فلسطین کے آروپ ہیں کہ ان کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر جاری کیے گئے کچھ ویڈیو ہیں جس میں آروپ لگایا کہ گازہ میں اسرائیل کی ارسٹرائک کے دوران ہڈیوں کو گلہ دینے والا فوسفورس بم کا استعمال کیا گیا کیا ہے یہ فوسفورس بم اور کیوں وار زون میں اس کا استعمال پرتبندت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جانیے کہ فوسفورس وہ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے شریر میں بھی پایا جاتا ہے اور کسی بھی اور ایلیمنٹ کی طرح فوسفورس کی بھی شریر میں کمی ہو جائے تو انسان کے لیے مشکلیں کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن یہاں جس بم کی بات ہو رہی ہے اس میں وائٹ فوسفورس استعمال ہوتا ہے اور یہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ اگر یہ پھٹا تو تین چیزیں ہوتی ہیں اور تینوں انسان کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں پہلی چیز ہوتی ہے کہ فوسفورس بم آکسیزن کے سمپرک میں آ کر پھٹتا ہے اور آس پاس کے آکسیزن کو سوخ لیتا ہے یعنی لوگوں کی دم گھٹنے سے موت ہو جاتی ہے دوسرا فوسفورس بم کے زمین پر سمپرک میں آنے کے ساتھ ہی اتنا گہرہ دھوہ پیدا ہوتا ہے جس میں سانس لینے سے شریر کے اندرون ینگ کچھ ہی پلوں میں خراب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تیسرا اور سب سے خطرناک فوسفورس بم میں جب ویسپورٹ ہوتا ہے تو وہ تہرہ سو ڈگری سیلسس تک کی آگ پیدا کرتا ہے اور اتنے زیادہ تاپمان میں انسان کی ہڈیاں تک گل جاتی ہیں اس لیے اسے ہڈیاں گلانے والا بم بھی کہتے ہیں وائٹ فوسفورس اور فوسفورس میں بہت فرق ہے وائٹ فوسفورس ایک ایکسپلوسیو مٹیریل ہے اور وائٹ فوسفورس میں ربر کا مکس کیا جاتا ہے ایک ویکس لائک سبسٹنس وہ اس کو بنتا ہے اس کے بعد وہ ایک ایکسپلوسیو کی طرح ایک بم میں کنورٹ کیا جاتا ہے ہماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد اسرائیل نے گازہ پٹی پر ہزاروں مسائلے دا کی اور گازہ شہر کی حالہ تیسی کر دی مانو وہ شمشان ہو کیونکہ وہاں دن رات حملے ہوئے جس سے اونچی اونچی مارتیں ملوے کے دھیر میں تبدیل ہو گئیں اور گازہ شہر پر دھماکے کا کالا دھوان چھایا رہا لیکن اسی بیچ گازہ میں فوسفورس بم کے استعمال کا دعویٰ کیے جانے کا آروپ لگا اور سوشل میڈیا پر جو ویڈیو سامنے آئے اس کے ادھار پر یہ آروپ لگائے گئے آخر کیا ہے سچائی کہ اسرائیل نے واقعی گازہ میں فوسفورس بم کا استعمال کیا بوم سموک ہی سموک دے رہا ہے اب یہ گھرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سموک آپ کا شروع ہو گیا ابھی جہاں پہ یہاں پہ اٹیک ہوا ہے یہ گراؤنڈ کا جب اس کا کونٹیکٹ ہوا ہے تو سموک سکرین میں دیکھ سکتا ہوں تو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ وائٹ فوسفورس ہے یا نہیں ہے بیکوز جو اس کا کیمیکل انیلیسز ہے وہی اس کی فائنل ورڈکٹ آپ کو دے پائے گا کہ یہ وائٹ فوسفورس یوز ہوا ہے کہ نہیں بیسے ازریل پر پہلے بھی گازہ میں یہ خطرناک ہتیار استعمال کرنے کی آروب لگ چکے ہیں کیونکہ 1980 میں اس بم کے استعمال سے جڑا جو سمجھوتا ہوا تھا ازریل نے اس پر کوئی سائن نہیں کیے تھے جس کے بعد اس پر 2008 سے 2009 میں گازہ پٹی میں فوسفورس بم کا استعمال کرنے کا آروب لگا تھا جبکہ اس بم پر 1980 میں ہی سیمیت پرتیبند لگائے جا چکے ہیں جس کے تحت تیہ کیا گیا ہے کہ اگر اس بم کا استعمال ریائشی لاکھوں میں ہوا تو اسے ایک کیمیکل اٹیک مانا جائے گا اور اس دیش کے خلاف وار کرائم کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے